ایک مسلمانوں کا اہم تیوار جس کو عید الازحہ قربانی بالی عید کہا جاتا ہے جو بالکل اقدم ہمارے قریب ہے یعنی صرف دو دن باقی ہیں اور ابھی افرا تفریقہ ماحول ہمارے پورے ملک میں مچا ہوا ہے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ قربانی کرنا ہے نہیں کرنا ہے بڑے جانور کی کرنا ہے کہیں پر یہ اطلاعات آتی ہیں کہ اس مرتبہ قربانی نہیں کی جائے بلکہ قربانیوں کی رقم کو صدقہ کر دیا جائے وارٹس آپ کے ذریعے سے ترہا ترہا کی تحریریں ترہا ترہا کی ویڈیوز آ رہے ہیں جسے دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ اسلام میں جو چیزیں ضروری ہیں واجب ہیں ان کا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے صاحب نشاب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس پر قربانی ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کو قربانی کرنا واجب ہی ہے اگر وہ اپنی قربانی کے رقم ایک ہزار پانچ ہزار ایک لاکھ نہیں بلکہ اگر وہ ایک قربانی کے بدلے ایک سونے کا پہاڑ بھی اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے تو قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کو بندے کی سب سے اچھی عبادت قربانی ہی پسند ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو صاحبِ استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں میں نماز کے لیے نہ آئے تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے اور ہمارے مذہب میں اس طرح کی عبادت جو یعنی واجب ہے اس کا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے تو میں تمامی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اگر صاحبِ استطاعت ہیں تو قربانی کریں اور ایک ہمارے ہاں اس طرح کا بھی راستہ ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہرِ بینگلور اور ریاستِ کرناٹک میں بھی بہت ساری جگہوں پر بھی غریب لوگ رہتے ہیں وہاں شہرِ بینگلور کے لوگ قربانی کریں اور اگر ہو سکے تو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آسام اور بہار بغیرہ میں بھی سلاف آیا ہوا ہے وہاں پر بھی مشتری کا قربانی ہو رہی ہیں وہاں کے غریبوں کے لیے بھی کرا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ غیر مطلوبہ کے نام پر دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے اتنی کم قیوت میں مشتری کا قربانی کا حصہ لے رہے ہیں کہ اخبار میں دیکھ کر اور وارشاہ پر دیکھ کر حیرانی پریشانی ہوتی ہے کہ دس گیارہ ہزار میں کہ آج ہندوستان میں ایک بڑا جانور مل سکتا ہے یہ ایک مشکل بنی ہوئی ہے تو میں تمامی حضرات سے گدارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات جو صاحبِ استطاعت ہیں لیکن اگر آپ مشتری کا قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ جس کو اپنا پیسہ دے رہے ہیں حصے کا آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان سے مطمئن ہیں کہ وہ بھروسے دار ہیں کہ وہ واقعی یعنی بہتر ہے کہ کسی عالم دین کے حوالے آپ مشتری کا قربانی کا پیسہ دیں تاکہ آپ کو اتمنان ہو سکے اور ابھی جیسے کہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے ابھی شہری بینگلور میں بہت زیادہ ہے کرناٹک میں کرونا پوزیٹیو کے مریض پڑھ رہے ہیں تو میں تمامی اپنے کرناٹک کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ قریب دو دن کے بعد یعنی کل جمعیرات پر سو جمعہ ہے جو ہمارے لیے یومِ عرافہ ہے اور یہ وہ دن ہے کہ دیز دن رب کائنات اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے کیونکہ وَإِذَا مَرِتُو فَوَيَشْفِينَ رب ہی مرضوں کو دیتا ہے اور رب ہی شفا دینے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں بالخصوص یومِ عرافہ میں اور اس دن ہمارے لیے دو دو عیدے ہیں ایک تو یومِ عرافہ بھی ہے اور ایک جمعہ بھی ہے تو دو عیدے ہیں ہمارے لیے تو اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کرونا جیسی وبا سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس کا خاتمہ فرمائے دعا کریں پھر اس کے بعد ہفتے کے دن عید ہے اور عید کے دن بھی میں تمامی حضرات سے کہوں گا